جی تو دوستو اگر آپ بھی ڈالر کمانا چاہتے ہیں زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈالر اپنے گھر والوں کو بیجنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صرف دس دن کے اندر اندر آپ ایک ایسی کنٹری کا ورک ویزا لے سکتے ہیں ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ بہت ہی بڑی سیلری لے سکیں گے بہت زیادہ ڈالر کما سکیں گے تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل ٹیچ ویزا کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو ڈالر کمانے کا موقع ہے تمام پاکستانیوں کے لئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر بیٹھے ڈالر کمائیں گے نہیں آپ کو اس کنٹری میں جانا ہوگا وہاں پر کام کرنا ہوگا تب آپ کو ڈالر ملیں گے اس کنٹری کا ورک ویزا جو ہے وہ آپ میکسیمم دس دن کے اندر اندر لے سکتے ہیں یہ جو کنٹری ہے آلموسٹ ہر جو ینگ بوائے ہے ینگ جنوریشن ہے جتنی بھی پاکستان کی پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کنٹری میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جانے کے یہ کنٹری ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کے اندر بہت بڑی اتداد بہت ہی زیادہ اتداد نیوزی لینڈ کے اندر ریکوائیڈ ہے ورکرز کی اور ورکرز بھی وہ چاہیے ان کو جو لیبر ہو لیبر فیلڈ ہو فیکٹری فیلڈ ہو اس کے اندر انہیں بہت ہی زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے اس ورکرز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نیوزی لینڈ نے اس سال دو ہزار تئیس کے سٹارٹ میں ہی فیروری کے مہینے میں شاید فلپین کے ساتھ بہت ہی بڑا کونٹریکٹ سائن کیا ہے کہ آلموسٹ اسے تقریباً ساٹھ ہزار ورکرز کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی انڈین کے بعد جو سب سے کم پیسوں میں کام کرتے ہیں وہ فلپینیز ہیں تو فلپینی سٹیزن کو نیوزی لینڈ نے بہت ہی بڑی اتداد میں ورک ویزے ایشو کیے ہیں فیروری کے مہینے میں یہ انیوزمنٹ کی گئی تھی اور اب اس وقت وہ جو انیوزمنٹ کی گئی تھی اس کے اوپر ٹوٹلی جو امبل ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جو پہلا جو کوٹا ہے جو پہلا سٹیپ ہے وہ اپلیکیشن کا تھا تو اپلیکیشن اپلائی ہو چکی ہیں یہ جتنی بھی میں آپ کو نیوز بتا رہا ہوں یہ آپ نیوزی لینڈ ایمیگریشن ورک ویزا نائن ڈی کی اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو تمام کی تمام جو انفرمیشن ہے وہ مل جائے گی کہ نیوزی لینڈ نے کتنے جو فلپین کے سٹیزن ہیں ان کو ورک ویزا ایشو کیا ہے تو اسی منت کے اندر اندر یا پھر نیکس منت کے اندر اندر یہ جتنا بھی پراپر ویریفیکیشن سسٹم ہے اس کو کمکلیٹ کرنے کے بعد جتنے بھی فلپین کے سٹیزن ہیں ان کو نیوزی لینڈ جانے کا موقع مل جائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سے آپ کس طرح جا سکتے ہیں اس ملک اگر آپ نے ڈالر کمانے ہیں تو اس کا سیمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کافی دیر تک اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر نیوزی لینڈ کی اٹھارہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ جو جاپ سرسیز ویب سائٹ ہیں آپ وہاں پر جا کے اپنی سی وی سینڈ کریں اور کافی اور بھی ویب سائٹ ہیں آپ فیس بوک کا یوز کر سکتے ہیں آپ یوپ یوپ کا یوز کر سکتے ہیں آپ انسٹرگرام ٹویٹر کا یوز کر کے وہاں پر جو آتھارائیز جو ریجسٹر ایجنسز ہیں آپ ان کی مدد سے اگر آپ نیوزی لینڈ کا ورک ویزا اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تلا آپ کو ویزا ضرور ملے گا اس ویزے کی سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے اس ویزے کی سب سے بڑی حاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویزا آپ کو بہت ہی کم ٹائم میں شکر دیا جائے گا کیونکہ نیوزی لینڈ کے اندر ورکرز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کچھ جو ریپورٹ آئی ہیں نیوزی لینڈ سے اس ریپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو نیوزی لینڈ کے اندر دو ہزار پچیس سے پہلے پہلے نیوزی لینڈ گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ تقریبا تین لاکھ بندوں کو نیوزی لینڈ لا کر کام سٹارٹ کروایا جائے تو اگر آپ بھی نیوزی لینڈ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں نیوزی لینڈ جانا چاہتی ہیں تو آپ کافی ایک اچھی سی اپنی سی وی تیار کریں اور جتنی بھی نیوزی لینڈ کے اندر ورکرز کی ریجسٹر ایجنسیز ہیں آپ ان سے کونٹیکٹ کریں ان کو اپنی سی وی سینڈ کریں اور انشاءاللہ تل آپ کو یہ جو ورک ویزا ہے یہ مل جائے گا اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے یہ ویزا اپلائی کرواتے ہیں ویزا تو آپ کو مل جائے گا اگر آپ اپلائی کریں گے تب بھی آپ کو ویزا مل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کریں گے تب بھی آپ کو ویزا مل جائے گا بس یہ فرق ہوگا آپ کے ویزا اپلائی کرنے میں اور ایجنٹ سے ویزا لینے میں کہ اگر آپ ایجنٹ سے ویزا لیں گے تو آپ وہ جو ایجنٹ ہے وہیں ویزا تیس لاکھ میں دے گا تیس لاکھ سے کم میں نہیں دے گا لیکن اگر آپ وہیں ویزا اپلائی کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو امبیسی فیس دینی ہوگی وہاں پر انمیٹیشن لیٹر جو ایشو کیا جائے گا اس کی فیس دینی ہوگی اور وہاں پر جو کمپنی ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس اتیار کرے گی اس کی فیس دینی ہوگی زیادہ سے زیادہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ پاکستانی روپیز میں آپ کو بتاؤں تو آلموس ڈیڑھ لاکھ تک آئے گا یہ جتنا بھی پراپر ڈاکومنٹ کا جو سسٹم ہے اس کو تیار کرنے میں لیکن اگر آپ یہیں ویزا کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں ایجنٹ سے اپلائی کرواتے ہیں تو تیس لاکھ کہیں نہیں گیا آپ کا اگر آپ کسی ایجنٹ سے یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ش ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ